اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ موجودہ سیاسی ٹیڑلاک کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف اور حکوملان اتحاد کی طرف سے تجاویز آگئی ہیں درمیانی راستہ نکل رہا ہے تجاویز میں ہے کیا آخر ہو کیا رہا ہے کیا جو کہہ رہے تھے کہ سیاسی مداخلت ختم کر دی ہے واقعی سیاسی مداخلت ختم کر دی ہے یا ان میں ابھی بھی بطوارہ موجود ہے تقسیم موجود ہے عمران خان اپنے موقف پہ کھڑے ہیں کہ کیپی کے اسیملی اور پنجاب اسیملی کو تحلیل کر دیں گے اس کے حوالے سے شاموند قریشی کیا پیغام لے کے آیا ہے اساق ڈار میں صدر ڈاکٹر آریف علیوی کو کیا پیغام دیا ہے سینر چیرمن صادق سنجرانی بھی صدر سے ملتے ہیں صادق سنجرانی کس کے آدمی ہیں انہوں نے کیا پیغام دیا یہ ساری چیز یہ بتا رہی ہے کہ موجودہ جو ڈیڑھ لاک ہے اس کے خاتمے کے لیے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں پچھلے ہفتے صدر آسولی زدداری نے کافلی کے سربرا چودری شجاعت اسے ان سے ملاقات کی اس کے بعد مختلف باتیں سامنے آئیں کہ موجودہ پنجاب اسملی کے حوالے سے جو ڈیڑھ لاک ہے یا تحلیل کرنے کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے درمیانی راستہ نکالا جا رہا ہے اس کے بعد پھر یہ تلات آئیں کہ صدر آسولی زدداری نے چودری شجاعت کے ساتھ ملاقات کے بعد پرویز الہی کو بے پروچ کیا ہے اس کے پر پاس تجویز یہ پہنچی ہے کہ اسملی تحلیل مت کریں عمران خان کو بھی کہیں کہ صبر کا دامن تھامے رکھیں اور آپ کے ساتھ بازابطہ مذاکرات کرنا چاہتی ہیں آپ اس اپشن کو ختم کریں کہ پنجاب اسملی کو تحلیل کرنا ہے درمیانی راستہ نکل جائے گا جب بیٹھیں گے مذاکرات کریں گے بات کریں گے اس کے بعد چودری شجاعت حسین آندھی ریکارڈ آگئے کہ میں نے پرویز الہی کو سمجھایا ہے پرویز الہی کو اس حوالے سے سمجھایا ہے کہ وزیر آباد میں عمران خان پر جو حملہ ہوا اس حملے کی ایف آئر فوج کے افسران کے خلال داخل نہ کی جائے اور اس کے بعد یہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر پنجاب اسملی تحلیل ہو جائے گی تو سیاسی بہران پیدا ہوگا قومی بہران پیدا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ چودری شجاعت کی بھی یہ خواہش ہے کہ پنجاب اسملی برقرار رہے اس کے بعد زمان پارٹ میں سابق وزیر آباد میں عمران خان کے صدارت میں پارٹی قیادت کا جلاس ہوتا ہے شامد قریشی صاحب منظر پہ آتی ہیں اور وہ موجودہ سیاسی لائک کا یہ حل نکال کہ آتی ہیں کہ انتخابات 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 اس کا جواب اتحادی حکومت تو پہلے دے چکی کہ ہاں انتخابات مگر اکتوبر بیس تیس تو شامد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان جس کو پارٹی نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ پنجاب اسملی اور اور کیپ کی اسملی کو تحلیل کریں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رمضان تک نئی حکومتیں بن جائیں تو ہم پنجاب اسملی کو کیپی کے اسملی کو تحلیل نہیں کریں گے رمضان مطلب کہ اپریل بیس تیس جس کا مطلب ہے کہ جنوری سے انتخابات کا مرحلہ شروع ہو جائیں جو مردم شماری ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور نگران پیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جائے جو صاف شفاف انتخابات کریں انتخابات کے حرمال سے چیف الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ ہم کسی کے پارٹی نہیں ہیں جب بھی ہمیں ذمہ داری ملی تو صاف شفاف انتخابات کرائیں گے اگر نئی مردم شماری کے بنیاد پر انتخابات کرانے ہیں تو جب یہ مردم شماری کا عمل مکمل ہوگا تو اس کے بعد بھی چھ ماہ مزید درقرار ہوں گے نئے حلقہ بندیوں کے حوالے سے تو شامل قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تجیز یہ ہے ہم اس سسٹم کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ملک کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ملک کا نقصان نہیں چاہتے ہیں قانون کے دائرے میں صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں تو اس طرح تحریک انصاف کی طرف سے نئے انتخابات کے لیے یا نئی حکومت کے قیام کے لیے تین سے چار ماہ کا ٹائم فریم دے دیا گیا ہے اس کے بعد وزیر خزانہ ایساکڈار ایوان صدر پہنچتے ہیں وہ پاک فوج کے سپریم کمانڈر اور ریاست کے سربرا ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کرتے ہیں پچھلے دس سے بارہ روز میں وزیر خزانہ ایساکڈار کی صدر سے یہ دوسری ملاقات ہے اس سے پہلے وہ لاہور میں سابق صدر ایساکڈاری سے مل چکے اپنی پارٹی کی عادت کے ظاہر ہے وہ رابطے میں ہیں نہ صرف رابطے میں ہیں وہ موجودہ اتحادی حکومت میں میانوہ شریف کے نمائندہ خاص ہیں جو بھی میانوہ شریف کی خواہش ہوتی ہے تجاویز ہوتی ہیں وہ کیا چاہتی ہیں وہ اساکڈار کنوے کرتے ہیں عمران خان کے لیے بھی اور اپنی اتحادی حکومت کے لیے اب اساکڈار صدر عارف الوی سے ملتے ہیں اور جو پریسلز جاری ہوتی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے مالیاتی صورتحال ہے اور عوام کو ریلیز دینے کے حوالے سے وزیر خزانہ صاحب صدر کو اعتماد میں لیتی ہے اب یہ یاری یہ محبت تو آپ سمجھ رہی ہوں گے کہ ڈاکٹر عارف الوی ظاہری طور پر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہی کے طرف سے متخب صدر ہیں اب اساکڈار کو کیا ضرورت پڑی کہ معاشی صورتحال کے حوالے سے وہ پی ایم سے نہیں ملتا اس کو اعتماد میں نہیں لیتا اگر صدر آسول ازاداری سے ملتا ہے تو اس کو بھی معاشی حوالے سے بریف نہیں کرتا سیاسی صورتحال پر بات کرتا ہے تو لیکن صدر عارف الوی سے ملتے ہیں تو معیشت اس کو یاد آجاتے ہیں اب یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اساکڈار صاحب صدر ڈاکٹر عارف الوی کے لیے یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ آپ آئیں مسلم لیگ جوائن کریں یا اتحادی حکومت جوائن کریں اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اساکڈار کو بلایا ہو کہ آئیں تحریک انصاف جوائن کریں یہ چیزیں تو تو ممکن ہی نہیں اب اس ملاقات میں اساکڈار صاحب نے اتحادی حکومت کے طرف سے موجودہ ڈیڑھلا کے خاتمے کے لیے تجاویز دی ہیں وہ تجاویز صدر ڈاکٹر عارف الوی اپنے پارٹی چیرمن عمران خان تک پہنچائیں گے عمران خان کی طرف سے یا تحریک انصاف کی طرف سے ڈیڑھلا کے خاتمے کے لیے آپشن آ گیا جس کا میں نے ذکر کیا شاہم عمد قریشی نے واضح پیغام دے دیا تو اس طرح جب یہ پیغام صدر کے معرفت ڈاکٹر عارف الوی کے معرفت عمران خان کے پاس پہنچے گا تو عمران خان اس پہ اپنا ردی عمل دیکھ عساق دار کے ملاقات کے بعد سینٹ چیرمن ساردک سنجرانی صاحب ایوان صدر پہنچتے ہیں انہوں نے بھی صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی سینٹ کی قانون سازی اور پہلیمانی امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا بقول جاری شدہ پریسلیز کے مطابق سنجرانی صاحب کیا ہیں سنجرانی صاحب کہاں سے آئے سنجرانی صاحب سینٹ چیرمن کیسے منتخب ہوئے وہ کس کے نمائدے ہیں کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے تحریک انصاف والے اس کو منتخب کرتے ہیں باپ کی وہ نمائدگی کرتا ہے از اپارٹی اور پاکستان پی اس پارٹی نے بھی دھکی چھپی طور پر اس کو سینٹ چیرمن کے انتخابات بھی ووٹ کرواتی ہے اب وہ صدر پاکستان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کس کا پیغام لے کے گئے ہیں یہ بھی کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے کہا یہ جارہا ہے کہ موجودہ ڈیڑلا کے حوالے سے یا نئے انتخابات کے حوالے سے سیاسی صورتحال کے حوالے سے تقسیم ابھی بھی برقرار ہے کہ موجودہ صورتحال سے کیسے نکلا جائے اور یہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ اسٹیپلشمنٹ کا یہ عظم ہے کہ سیاست سے کنارہ کشی کرنی ہے وہ تو درست لیکن موجودہ ڈیڑلاک تو ہر کسی کے لیے سر کا درد بنا ہوا ہے تو اس سے تو نکلنا ملکی مفادمی ہے تو اسی لیے اس ایشو پر بھی تو کردار آدھا کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے جو سرطحال بنی ہے وہ اس کا فیصلہ موجودہ جو تجاویز آئی ہیں اسی کی روشنی میں حل ہوگا سابق صدر آسولی ذرداری درمانی راستے کی بات کرتے ہیں پرویز الہی کو میسیج جاتا ہے چودری شجات کے پرویز الہی سے رابطے بحال ہوتے ہیں اور وہ مختلف تجاویز دیتے ہیں تحریک انصاف کی تجازیوی سامنے آ گئی ہیں اور حکمران اتحاد کی تجاویز عمران خان کے لیے صدر ڈاکٹر آرف علیوی تک پہنچ گئے ہیں کروشل مرحلہ ہے درمانی راستہ نکالنے کے حوالے سے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ معاملات نہیں چل پا رہی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان نے جو اعلان کیا وہ اس پر عمل درامل نہیں کریں گے تو وہ غلط فہمی میں ہے عمران خان ہر صورت میں اسیملیاں تحلیل کریں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو سیاسی بہران پیدا ہوگا قومی نویت کا بہران پیدا ہوگا اس کی نشان دہی چودری شجات حسین کر چکے سادک سنجرانی صاحب نے بھی صدر پاکستان کو یہی پیغام پہنچایا ہے وہ پیغام کس کا ہے اس کا میں اشارہ آپ کو دے چکا تو اس طرح رامہ ہفتی جو سیاسی ڈے لاغ موجود ہے اس کے حل کے حوالے سے اہم فیصلے سامنے آ جائیں گے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان فیصلوں میں سب کے لیے عمران خان کے لیے ملک کے لیے اتحادی جماعتوں کے لیے راول پنڈی کے لیے سٹیورشمنٹ کے لیے ون ون کی سوچشن ہو کیونکہ سارے فریک ہیں اب تھک چکے ہیں کہ اس بہران کو ختم کیا جائیں اب تک کے لیے اتنا اگر اب میرا یہ بھی لاغ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروام میں تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی